اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سرپ ایکسل سوپر اوور پی ایسل جیت کی سوپر دھما شاہ صاحب انہوں نے سرچی پا لیا جے اے شکر کرو انہوں جی بیٹھے نہیں تن ناکجو بلبلے آجانے جے سر بتائیں ہم کہاں ہیں ہم اس وقت زمان پارک میں بیٹھے ہیں میں بشکور ہوں آپ کا آپ کے بھانڈوں کا اور یہ جو آپ کے انیلسٹ ہیں کہ آج زمان پارک سے آپ نے شو کیا ہے آج زمان پارک سے کافی تیاری ہے تُسی سارے نا اپنا زمان پیک کر کے رکھو ملے چیزی بکالے کرنی زمان سمال کے کرنی ہوئی 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 تو پاس تقوار دیکھو تے صحیح سیرکڑا چٹا ہے لگتا داس دن مری رہ کے آئے مری نہیں رہ کے آئے اپنے کارچلے جو فوکا مار دی رہے آئی جی تکانتے گیس آنے انہ نے سرطے مسالہ لایا باروں پولس آگئی آجو تحریک آلے آئی مراسیہ چپ کرتے بابا گیل اندر کار در سائے تو بس تقوار بے کو تے صحیح لگتا گلہ کرنے لی بیڑ بیٹھی رہے لائٹ اللہ کے دی سرپ اندے پڑتا ہی مارا آپ تو سب سے پہلے آپ بتائیں مارا کہ یہ جو ابھی زمان پارک ہم ہماری we wish everybody to be safe جو کچھ ابھی لاہور کے اندر ہو رہا ہے سارے جو حلات ہو رہے ہیں ہماری طرف سے دعائیں ہیں کہ لوگ safe رہے ہیں sound رہے ہیں اور یہ جتنا بھی incident ہے یہ بڑا صاف ستری طریقے سے manage ہو جائے آچہ سب سے پہلے تو یہ بجے بتائیں کہ خان صاحب آج گرفتار ہو رہے ہیں کی نہیں بڑ جی کارٹ کے حساب سے میں آج کا نہیں کہہ سکتی 24 آرز کے اندر تو بالکل بھی نہیں کیونکہ ابھی ذرا گھیرا تنگ ہے ابھی یہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوں گے ضرور وہ لیکن آج والے ٹائم سپین میں ہم نہیں کہہ سکتے او چلے جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ گوڈ فر بیڈ اگر ارسٹ ہو جاتے ہیں تو کتنے عرصے تک وہ رہیں گے زیادہ ٹائم کے لیے وہ نہیں رہیں گے مکتصر مدد کے لیے وہ رہیں گے اوکے 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 اچھا مادہ بول دی ہے نے ایک بار ہی لگتا ہے امرجنسی اسی وارڈ کے پھرنڈے ہیں بڑ جی بات یہ ہے کہ میں گرنٹی سے نہیں کہہ سنو کچھ زیادہ ٹائم کے لیے گرفتار ہی نہیں ہو سکتی نہیں آپ کا کوئی چانس نہیں ہے اچھا ہے پائیسہ بولنے لگتا ہے پچھلے کمرے ہی ریڈیو پہ آئی اوہ بھائی یہ سیریس میٹر ہے پاکستان کے سیاست کا بڑا سیریس میٹر ہے آپ لوگ بھی کبھی کوئی سیریس ہو جائے گے ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں ہسیتے دعامہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ جینا راش اسرہ پہ آیا یہ کدھرے روزگارہ آستے پہوے یہ ہوئی کدھرے ہوئے کہ جینا راش پہ آیا ابھی زمان پارک اندر کے اوو انڈیا جا رہے ہیں اندروں چین نہیں مل رہی ہے پتہ لگے جی کدھر رائیون ڈالے پاس سے چاہتی عمرہ سارے جا رہنے پر آل فری پو آگے 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 کپڑے مفت مل دے پہلے جینا اعلان کیتا وہ ملدہ بھی پہ آئی بلاو لا اس نے کہ دنیا کٹھی ہوئی ہے کہنے ایتھوں کی مل رہے ہیں کہنے زرداری صاحب دا ہاسا ہی مل رہے ہیں شاہ جی کیسے آپ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آج جو ریسٹ ہونے کا ڈر ہے اور جو ابھی ٹین سیچویشن جا رہی ہے آپ پہلی دفعہ جلوہ گھر ہوئے ہیں آپ اتنے دن کہا غائب تھے جلوہ گھر تو ایسے کہا ہے کہ جیسے میں یوں جلوہ گھر ہوا ہوں یہ لفظ عمومی طور ہے اسرہ کیوں نے تو سیکھڑا مہک ملکو میری بات چھنو میں بھی ایک ہی آکھنا چاندہ پہا ہوں میں تو اڈی آمد پکڑ گی دیا لیکن میں آج یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ پولیس کو کہ بہت سے خفیہ راستے ہیں پتہ نہیں نالائک پولیس کیسے یہ بات نہیں کرنی تھی یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوکیشن پہ نے بھیج رہے ہیں کئی باری نہیں بھیجی نہیں بھیجی باری ساپے گالتے تھا سو اور پھول ساڑھ آئی ہاں چھنے پڑھنے لل مشین اللہی اچھا آپ کے موں پہ لال لال کیا ہوا ہے ہائی ہائے کچھ رہاں آتا ہے کچھڑا کچھڑی موں پہ بچہ اسی جناب گاہ پوری لوکیشن دوتھے اسی نفری لاک گاہ کور بندے تے صحیح ہوئی نہیں ہیں یہاں بھی پنجی بندے آنا تو تسی نفری لیا کے جانا تسی زفری لیا کے جانا لیکن وہ گووی پنجی بڑے باتمید بندے ہیں جناب اونا سانو کو گال نہیں کرن دیتی اونا روڑے اٹا دی ہنے دی چلا آتی لیکن ماں او تھے وکار گھبر آیا نہیں مونال کیچ کیتی ہیں اٹا ساری پلچی آسے ہلی لیا کے کہتے ہیں وہ کھان سال دہتے ہیں مورا کے اے یہ یہ کہا رہا ہے اے جو مونال اٹا کیچ کر رہا ہے بچے بڑے شرارتی نے وہ گیند سوٹر نگپے کہتے ہیں پھڑ کے لیا باتہ مجھے بات بتائیں کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئیک کی جو کہلیں کہ جو جو کہتے ہیں بٹونگ ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئی گی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ریونیاں یا پھلے میں چنالا نہیں یہ دیکھیں چال ڈھال پورا کا پورا پرائم منسٹر یہ فاشنچو نہیں ہو رہا یہ بندے دی اچانک لاتی دی نار چاڑ دی یہ ساروں کے پڑھنے نا یاد لائے اس پر ہی مات کر دے مال کا آگے تو نہیں کر دا ابوش احمد علی پاٹ اپنے پھانڈوں کو کنٹرول کریں کنٹرول کنٹرول بہی کنٹرول رہا ایک اچھی گل نہیں ہوں دیکھ سے لو بوجھے لینا اچھا ایلا تلائنی سے بات کریں گے اچھا مجھے یہ تو بتائیں مادہ سے پہلے اس پہ پوچھ جی جی مادہ بتائیں کیا ان کے تو آپ صورت کا کارڈ آیا تلوار دو تلوار اوکی وچ مینز کہ آپ کی گرپ اتنی اچھی نہیں ہوگی اور پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی بس انہیں اپنی تلوار کے لیے سوال ہو تو اس لیے اس لیے خان صاحب نے گندہ پور آزم سواتی اور مراد صحیح کا نام نومنیٹ کیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ہی ہوں میں ہی ہوں جناب پہلے تمہیں مادہ کو پانچ سال سزا قید بمشکت کا اعلان کرتا کیس ہوگی ویسے آپ دیکھیں پاکستان کی حصے اٹھا کے دیکھیں سارے لیڈرز سارے کے سارے جیل جا چکے کچھ تو لندن میں بھی ہیں مگر خان صاحب ایک دفعہ جیل سے ہو ہی آئے تھپا لگوائیں آپ اگلی باری بار چلے جاؤں خواہش تو میری بھی یہی ہے میرا مطلب ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم نہ 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 رے بابا نہ خان صاحب اگر میری بات سنیں خان صاحب جیل جائے بغیر ہی نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں اور وہ بنے گے بنے گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے یہ میں کہہ رہا ہوں ہاں مطلب ہے خان صاحب کو آپ کی لیڈرشپ پر ٹرسٹ نہیں اس لیے انہوں نے باقی لوگوں کو نومنیٹ کیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑھے گھر میں کے موالا چوزری پرویز الہی اس کو میرا مطلب ہے کہ اپنا ان کو جو ہے وہ نہیں نہیں وہ ہمارے بڑے عزیز ہیں آپ اس بات سے اندازہ کریں کمرے جی بیٹھے تھے ویکھ رہے ہیں آج دو 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 داڑا ہونا گرمہ سردہ ہونا میری بات سنو میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ انہوں نے کٹیا گیا بات سنیں یہ چوزری ظہور الہی روڈ اور زمان پارک میں پانچ منٹ کا فرق ہے اگر وہ آنا چاہتے تو صرف پانچ منٹ میں زمان پارک پہنچ سکتے تھے لیکن وہ نہیں آئے کیوں؟ کیونکہ ان کو کرونا ہو گیا ان کو چیچک ہو گیا ان کا بھی بڑا وڈا آپریشن بھی ہوا ہے ان کے پتے میں چار پتھریاں نکلی ہیں ان کے گردے آل موسٹ فیل ہو چکے ہیں یہ انہوں نے کرونا سمال کے رکھا باتا سٹینڈ بائپ تھا کرونا ملکل ایسا ہی ہے میں نے کہا میں نے کہا چوکے لے جو زمان پارک پتھریاں کھٹے نا زمان پارک دیکھے لے جو تاکہ پھول سندر نہ جا سکے میرا خیال ہے پرویزلائی صاحب نے کرونا نو کیا سی جیس دن کپتان نو پھڑن نا تو میں نو ہلا آکے تے میں نو ہو جائیں وہی بات ہے ان کو تو کالی خاصی بھی لگی ہوئی ہے اپھارا اپھارے کا مسئلہ ہے درگ ہیں نا نا کہ کدھرے امرونا نو پہلے کرونا ہی کرالا شاہ 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 نا ساڑے ریچنا جائیں مڑکی سی بھی جا رہا ہو شاہ 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 میں کہسے بتاؤں میں نہیں بتا سکتا میں کہسے بتاؤں تم میری کون ہو نہیں نہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن سرونٹ کوارٹر جہاں سے ہے وہ دیوار ذرا کچھی ہے تم اس کے مقابلے میں بلڈوزر ہو ایک ٹکر مارنی ہے وہ دیوار ٹھوکتا ہے دیوار گیا گری میرے کچھے زمان کی انس نے وہاں کا رستہ ہی بنا لیا نہیں بنا رہی یہی تو مچہ ہے جب بھی اسلام آباد پولیس آتی ہے سارا لہور بند ہو جاتا ہے لوگوں کی زندگی ایفیکٹ ہوتی ہیں توڑ پورڈ ہوتی ہے آپ لوگ کیوں آتے ہیں میں تھے اپنے دو سطر ہوئے تھے کہ کٹ میچ بھی کھاور لیا ہے ہاں میچ بھی پندر آیا دڑوہ یہ ہوتے نہیں ہوں دے ایک کچھ قریشی آپ مجھے ایک بات سطھ سے بتائیں بولی ووڈ کے اندر فلم رک جاتی ہے جب آئی پی ایل کا کوئی بھی میچ ہوتا ہے یا فائنل بھی ہوتا ہے یہاں آپ لوگ نے جلسہ پی ایس ایل کے فائنل والے دن رکھ دی ہے ارے میری جان سو پی ایس ایل قربان ایس جلسے پہ جہاں پہ عمران خان جلوہ گر ہو اللہ کہ رہے ہو گرفتار ہو جائے اور میں جلوہ گر ہوں تو پھر تو باقی آپ کی ایس ایل کے فائنل والے دن جلسہ ہوگا یہاں لگ رہا ہے کہ غیر مذہب کیا ہم دے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں ویسے جہاں تجھے تجھے فائنل آلے دینی جلسہ رکھنا سی جہاں پہلے میچ ہو رہے ہو تو یہ تھوڑی تھوڑی مشہوری کرائی جانی سی پہلے آج اندھا کمنگ سون پی ایس ایل کے فائنل والے دن جلسہ ہوگا کوئی ایٹم سونگ ہی بنا لے نا سی ہلگیاں ہلگیاں چلگیاں چال دیاں پہلے شکیرہ پیر متیرہ اخوست آباد ساڑا پلس آڑا ٹیرہ پورا ملہ تنو کہنا چاچا بشیرہ اے میرا سی میرے تو کچھ سونڈ نا لے ماہ در سا تنو ماہ تنو نا پرچا کرانے رہا جہاں ہسی مراسی ہے 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 شاہ صاحب مجھے ایک بار بتائیں یہ جو ابھی 10th situation ہوئی بھی ہے اس کے اندر آپ لوگ نے جلسہ موو اگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے تاکہ PSL کا فائنل نہ ڈسٹرب ہو ناٹ اٹ آل ایپسولیٹلی ناٹ کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے جو فائنل ہے ابھی چل رہا ہے زمان پارک میں اس سے بڑا فائنل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحبہ جیل میں گئے تو انقلاب آ جائے گا جیل میں گئے انقلاب کا تو نہیں پتا پارٹی جس ہاتھوں میں آئی ان کا پتا ہے مجھے ایسے باتتی اندروں دل کمبے پہنے تو صرف شہنشاہوں کو بھائے آجا جی مجھے بتائیں مینارہ پاکستان کے جلسے کے بعد آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ انقلاب آئے گا الیکشن ہو جائیں گے پھلکل پھلکل مجھے پک کا یقین ہے اوے مادہ اس پہ بھی اپنی تاز پھینٹو بتاؤ کہ یہ ہونے والا ہے کہ نہیں بتائیں جی مادہ ان کو کنونس کریں بھینٹو اور ادھر بندو مانگ پتا نہیں ہونے والا نہیں ہونے والا جی اس نے کہہ دیا آپ کو لفافی ٹیرو کارڈ ریڈر اچھا اگر اگر دیکھیں ہمیں تو یہ بھی نہیں کل کب بھی نہیں پتا ہوتا لیکن اگر کل سچویشن یا پرسو سچویشن میں خان صاحب جیل چلے جاتے ہیں تو سنڈے والا جلسہ آگے ہوگا مولا جٹ کی طرح آگے ہو جائے گا کیونکہ سیکنڈ لیڈ موجود ہے مین ہیرو تو اگر خدا نخواستہ موجود نہیں تو میں سنبھال لوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب کیوں نہیں جا رہے ہوتے نوری ناتے ہوتے ہیں اندر جامتے جاندیاں کہتے ہیں نمہ ہیں سونے ہیں بیسے خان صاحب کیوں نہیں جیل جاندیاں جیل جائے اور انہوں نچھانڈ لگا پہلنی ہے اچھا ایک منت آپ کو جہانگیر ترین یا چودری سرور سے کیا مسئلہ یا ان کو آپ سے کیا مسئلہ تھا لیکن مجھے ہے یہ باتیں ویسے واتس ایپ پہ کرنے والی ہیں لیکن تم نے یہاں پوچھ لیا ہے لائیو تو بتا دیتا ہوں میں نے قربانیاں دی ہیں پارٹی اتنی بڑی پارٹی آصف علی زرداری کی پارٹی چھوڑ کے میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا واقعی میں مزیر خاجہ تھا آپ تو ڈانس پارٹی پہ تھے جب آپ نے چھوڑی تھی اگلہ اتھینی کٹ پریشی صاحب نہ ڈریا کرو اگلہ واتس ایپ تو نہیں ہوں تو دو ہی کہا ہے شاہ جی جائے ساری قربانی دے ہو نا تو گوشت بھینے ضرور دے نا جی اللہ نال شاہ پر لے گیا ہے تو جانگر تیرے اقدام نے کیا کہا پھر ریمن ڈیویس کا جب معاملہ ہوا تھا تب میں نے ریزائن دیا تھا وہ پارٹی چھوڑی تھی یہاں آیا تھا کہ میں اگلہ سی ایم بنوں گا لیکن کوئی نہیں سی ایم بھی نہیں بڑھن دیتا پھر خام خام مجھے یہ بزارت خارج آپ قبول کرنے پڑی مگر آپ کے اتنے فورن ٹورز سے آپ امریکش امریکہ گھومتے پھرتے تھے ہیلڈی کلنٹن کے ساتھ ہیلڈی کلنٹن کے ساتھ تو اب آپ گراؤنڈڈ ہیں یا یہ تُو نے سجی وخا کے جو کبھی ماری ہے لیکن کوئی نہیں گراؤنڈڈ نہیں ہوں شاہ جانے بولندہ سٹائل ہو جائیے کسے دیکھر بچہ یا ہو نا انہوں بھی مبارک دین تا لگتا سازش کر رہے نے اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے مبارک ہو اسے چھپا لو اور اس کے باقی کے بچے اٹھا لو اور میرے ڈیم پہ لے آو اے میری بات سنو میرے اندر یہ بھی ہے میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بول دا میرے چو میرا کپتان بول دا کپتان بول دا اچھا آپ میں مراد صحیح تھی ہے دیکھو میری بات سنو ام بی وپا ارگس نہ تی جناب سپیکر ام بی وپا ارگس نہ تے مگر ام وپا کر نہ سگے میں بطا رہا ہوں خون دیئے بادی مکالب سے نہ گھبرائیے اخواب تو تو شاہی ہے یہاں کیا کر رہا ہوں یہ سلوے بولنگ کرا اچھا اپنے پارٹی دا ٹریلر جے اگر بلاول جوان پارک آج ہے تو وہ خان صاحب کو کیسے پیل کرے گا کہ بھئی گرفتاری دے دو انکل امران جب پولس آتے ہیں تو شیل بھی آتے ہیں جب زیادہ پولس آتے ہیں تو زیادہ شیل آتے ہیں لیکن امران میرے آسے جواب دینا آپ نے گبرانہ نہیں ہے اب بلاول میں تمہاری پار نہیں ماننی میں نے اس کے بعد مان بھی لینی ہے اس نے خلق باتا ہے شیل بہت زیادہ آ رہے ہیں شاہ صاحب کنٹو میرے اندر کے عورت جگہ دیتا ہے اچھا میں عورت کی بیٹھا ہر مرد کے اندر ایک عورت ہوتی ہے ایکٹر جگہ دا عورت سے یاد ہے آپ نے کل رات آسکرز دیکھے آسکرز ہوئے جی آسکرز دنیا کے سب سے بیڑے ایوارڈز کل رات ہوئے تھے اور ایوارڈن فریزر برینڈن فریزر ایکٹر جو جورج اف ڈا جنگل سے ویل کے لیے جیتے ہیں جی جی وڈا کم بیک جی اچھا اور مجھے بتائے آپ نے ملالا کو کل دیکھا وہ بھی آسکر پر آئی تھی بلکل دیکھا ہم نے اور انہوں نے وہ اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا چمکیلہ لگ رہے ہیں ایسی کے ٹو دا ورک لا کے آگے بلکل رپریزنٹ کیا ہے تو مجھے بتائے آپ کو آسکر سریمینی میں اگر انویٹیشن ملے تو کس پولیٹیشن کے ساتھ جانا پسند کریں گے کوئی پدھنے دردے ڈسکو والے کپڑے پاکے چلے جاتے ہیں کیونکہ پلاس ون ہوتا ہے نا آسکر میں میں چودری شجاعت کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ وہ کرتے رہیں گے میرا دھیان وہاں ہوگا گیم کی طرح جتا سی مننے نہیں اچھا بھئی ایک پینٹ سب سے پہلے تو میچ کی بھی ہم لوگ بات کر لیں جا رہا ہے وہ تو بتائے لاہور کا اور ملتان کا چلو آپ پر خوزی ہے لگا شروع ہو بڑ سا بات جو ہے وہ ٹریننگ سیشن شڈول تھا چار ٹیموں کا درمیان لاہور ملتان پشاور اسلامباد چاروں نے اپنا ٹریننگ سیشن جو ہے منسوک کیا زمان پر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیشن نظر اور سیکیورٹی صورتحال پر ابھی بھی اجلاس جاری ہے چیئرین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی صاحب کا اور کل جو کوالیفائر ہونے جارے ہیں لاہور ملتان کا وہ بڑا کروشل ہے اس میں دونوں ٹیموں کے پاس چانسز ہیں اگر لاہور جیتا ہے تو وہ ڈریکٹ فائنل کے لیے کوالیفائر کرے گا اگر ملتان ہارتا ہے یا لاہور ہارتا ہے تو وہ اسلامباد اور پشاور میں سے جیتنے والی ٹیم کے ساتھ سترہ طریقوں مد مقابل ہوگا اور ایک دن کا ریسٹ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائنل انیس تاریخ ہوگا جس دن انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے اس دن انہوں نے جلسہ رکھا ہے آئے حیراتی نا شوچ اینا تے دوست بے کے نا خاجہ صاحب دے آپ اسے گلہ کر دے نا وہ بڑی اچھی اردو بول دا ہی ہو چھپڑ چو مجھاں کڑڑا نا لائے اچھا ساری انگلہ یاد ہوں گیاں لے یا بندہ سٹورج کھلو کے کہہ رہے ہوندہ کی کی لکھا اس تو اڈیپا ہوندہ مادہ آپ ذرا کرکٹ کی پریڈکشن پہ بھی آجائے مجھے بتایا لہور کے اور ملتان کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ مجھے لہور کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں لہور کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں لالہ رہے ہیں اور ظلمی اور اسلام آباد میں کون آگے جائے گا اور کون الیمنٹ ہو رہا ہے اسلام آباد اسلام آباد has more chances تو ظلمی کے اکھلا کیوں گا یار آج اب شاہ صاحب ہے شاہ صاحب ہے شاہ صاحب اپنے مو گیا کہ آنٹھ رکھا کریں اب تو نکل جاتی ہے ایچھے تک ایچھے تک چھٹکا ہوں شاہ صاحب ہے شاہ جی شاہ جی شاہ جی خان صاحب پکڑائی کرا دے ہماری تو خواہش ہے کہ ملتان سلطان فائنل تک پہنچے لیکن ہم لوگ فائنل آنسلی لاہور اور ملتان کا دیکھنا چاہ رہے ہیں میں تو چاہ رہا کہ لاہور اور ملتان کا فائنل ہو جو کہ ڈیزرونگ بھی ہے کیونکہ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ہوگا ملتان سلطان کی کیا ابھی کنڈیشن ہے دیکھیں ملتان سلطان کے پاس نو ڈاؤٹ دنیا کے بہترین بیٹرز ہیں شان مسود بھی ان فارم ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ٹیم ڈیویڈ ان کے پاس ہیں اس کے پاس محمد رزوان ان کے پاس ہیں بڑی اچھی ان کی سائیڈ بنی ہوئی ہے روسو جو ہے وہ تباہ کن بیٹنگ میں مانے جاتے ہیں ان کے بالنگ کا تھوڑا سا ویک پوائنٹ ہے کہ احسان اولہ اسامہ میر کی جگہ ان کے پاس ان ایکسپیرینس بالرز ہیں اب آس افریدی علیہ السلطان جو ہے ان کے نظر میں لیکن لاہور کلندرز کے آپ کمپیریزن کریں بالنگ کا تو شاہین شاہ فریدی زمان خان اس کے بعد راشد خان جو افغانستان کے بالر ہیں اور دنیا کا بہترین بالر کنسیڈر ہوتا ہے اس کے بعد سکندر رزا ہے لیکن بڑھ ساپ ریسٹ کیا تھا اور وہ اتنا امپورڈنٹ میش نہیں تھا ان کے لئے لہور کلندرز کے لئے کیونکہ وہ آلیڈی کوالیفائی کر چکے ہیں کوالیفائیرز کے لئے اور کراچی والوں کو انہوں نے موقع دی ہے کہ تھوڑا سا ہم نہیں مجھے ایسے ایسے واتس اپ آئے میرے کراچی والے دوستوں سے ہاارگے آجا جی یہ بھی بتا دے وسیم اکرم صاحب کل ہمارے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کیا بابر آزم کا نام انہوں نے کہا کہ جی اگر ویرات کولی ایک طرف اور بابر ہو تو میں ہمیشہ بابر کا ہی کہوں گا کیونکہ بابر کی جو پوٹینشل ہے وہ واقع ہی ایک ون اف بیس بیسٹ بیٹسمنن ڈی ورلڈ ریٹ ناو بالکل انڈاوٹڈلی میری باب لیلوں کی حجامت کرنے والے خواجے میری باب سنو آج زمان پارک میں امی کو دو گیتی ہے زمان پارک لیلا یہ لیلا ہے وہاں پہ میچ سجا ہے تاں سے اٹھیں وج رہی ہیں وہاں پہ کچھیں چل رہے ہیں اے اے خود چل لیا شاہ جی شاہ جی کیا جی کیا جی ہم برے تنو کڑا کس نے مارے ہوئی ایل سے بٹا باگ نا تیدر اڑا ساڑ دیتا ہے آج آپ نے کل ابھی کہا تھا کہ کل کی جو سیکیورٹی ہوگی میچ کی کیونکہ ابھی جو حالات جارے لاہور کے تو یہ ابھی کب تک ہمارا اناؤنس ہوگا کہ جی کل جو میچ ہے اس کے لیے فول پروف کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ کنال کو بھی بلوک کرنے والے ہیں وہ لوگ دیکھیں بڑھ صاحب ان کا جو روٹ لگتا ہے وہ مال روٹ سے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد جیل روڈ پر آتے ہیں اور صدیق ٹریٹ سینٹر سے ہوتے ہوئے گلبرگ جو مین بولیورٹ گلبرگ ہے وہاں سے ایک روٹ وہاں سے آتا ہے ایمپائرز اور باقیہ جو مینجمنٹ سٹاف ہے ان کا اور دوسرا روٹ جو ہے وہ فروز پور روڈ سے آتا ہے جو ٹیمیں وغیرہ اکثر آتی ہیں تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے روٹ لیکن جو سیکیورٹی صورتحال ہے ابھی ان کی میٹنگ جاری ہے تمام سیکیورٹی اداروں سے نجم سیٹی کی آن لین میٹنگ جاری ہے اس کے بعد تھوڑا سا ابھی پتہ لگے گا کہ کیا اب جو ہے وہ کل میچ ہوگا بھی یا اس کو تھوڑا سا آگے پوسپون کیا جائے گا جو کچھ دیر پہلے میری نجم سیٹی صاحب سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسپر شیڈول جو تمام چیزیں وہ سمودلی ہوں گی اور تمام جو چیزیں جو تمام میچیز ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ نے جو بابر آزم والا کیا وسیم اکرم صاحب کے ساتھ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ویراد کولی بھی اسی طرح پریشرائز ہوا تھا اوٹ آف فارم ہوا تھا لیکن اس کے بورڈ نے اور ان کے خلاڑیوں نے اس کو ویراد کولی کو سپورٹ کیا تھا ہمارے اپنوں نے بابر آزم جو پاکستان کا اس ٹائم جو سپر سٹار ہے اس کو کوسنا شروع کر دی ہے بابر آزم کی سپورٹ اندر سے ہی بورڈ جو ہیں وہ بورڈ کے جو ہوتے داران ہیں وہ بابر کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں ساڑیہ سے بڑے ایسی اپنا ہی گراتے ہیں نشے منتے بجھ لیے بھائی ہم لوگ تو ویڈ کر رہے تو جو اوپر جا رہا ہے اور نیچے قدو آئے گا خاتیروں حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ٹی سی ایل کا ٹی وی اناؤنس کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ایک دو گیمز بھی کھیلنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھمال will be right back for the ٹی سی ایل ٹی وی سی او السلام علیکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھمال اچھو جی مادہ سے ہم لوگ نے ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس کے اندر ہمارے آرڈینس مادہ سے سوال پوچھتے ہیں پہلا سوال جو آیا ہے وہ آیا ہے زیشان کا گجرات سے وہ پوچھ رہے ہیں مجھے بس ایک ہی سوال آپ سے کرنا ہے کہ سگرٹ سستے ہوں گے کی نہیں اوہو ان کو کھائے مجھے پہلے دے بندہ انہوں پوچھے مادہ ٹیرو کارڈ ریڈے رکے دا کھو کھائے ان کو صرف اب اتنا کہیں اس حکومت میں تو سگرٹ سستی نہیں ہوں گے آئے واقعی یہ سگرٹ انہوں سے بھی حکومت سستے نہیں ہوں گے انہوں سے جڑا بندہ انہوں نے سوٹے تندہ سنہوں بھی پانجر پیدا پھیندہ ہی لیکی رکے مادہ دا کھو 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 ہوں گے ہر بندہ ہزار رو پیدا ایک سگرٹ بھی راتی ہو کے لبے اگلا سوال ہے یہ آسے میں سرگوڈا سے لکھتے ہیں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے میار کی لڑکی نہیں مل دری میں خود پوٹی ٹو کا ہو چکا ہوں کیا مجھے میرے میار کی لڑکی ملے گی اس کا ہم سیریز جواب دیں میاردت نہیں سونیا تری ایج دی ضرور ترولہ بجائے گی اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس دو آپشنز تو انشاءاللہ آنے والی ہیں تو اس میں سے ایک کو اگر یہ چوز کر لیتے ہیں وائزلی تو ان کی شادی ہو جائے گی فورٹی ٹری کے ہونے سے پہلے پہلے شادی کرنے دو آپرچونیٹیز آ رہی ہیں ان کو چوز کر لینا چاہیے یہ بہت چوزی ہیں چوزی کا مطلب پر لگیا ہے جو کل پسی مکرم صاحب نے کہا تھا اچھے ایزا اچھا جی جلدی سے ابھی تک کوچنگ سکوڈ ہمارا اعلان ہو گیا ہے جو افغانستان جانے والا ہے ذرا وہ بتائیں بہت ساب محمد یوسف کو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ابوری ہیڈ کوش لگایا جا لیکن اب وہ بیٹنگ کوش ہوں گے عبد الرحمان جو ہیں جو خیبر پختونخواہ کی ٹیم کی کوچنگ کرتے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملتان سلطانس کے بھی کوچ ہیں تو ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ان کو ہیڈ کوش بنایا جا اور بالنگ کوش کے لیے جو افغانستان کی طرف سے بالنگ کوش تھے اور اب پاکستان کی طرف سے کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں بڑے اچھے بالر تھے فاسٹ بالر عمر گل ان کو بالنگ کوش لگایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کوش کی ذمہ داری ہیں محمد یوسف نبائیں گے مینجر جو ہیں وہ منصور رانا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ کوش عبد المجید ہیں تو یہ ہیڈ کو جو ہیں وہ عبد الرحمان جب ان کا نام آیا تو کافی سوشل میڈیا پر تلکہ مچا کے یہ عبد الرحمان ان کا نام کیسے آگیا محمد یوسف کو ہونا چاہیے تھا اب جو ہے وہ عبد الرحمان کی بڑی کامیابی ہیں اور ملتان سلطانس کو بھی انہوں نے کوچنگ کی ہے بڑے اچھے ان لڑکے سب سیٹیسفائیڈ ہیں ان سے کے پی وی چیمپئن بنی ہے ان کے دور میں چلے جی آچا جی تانو بتا ہے ساڑھی پاپی لڑکے گئی جے وہ ایدنال بیک گلہ کر رہی ہے ان دی کہ تانو ممہ یوسف دی ہر گل یاد ہے میری سال گرہ نہیں یاد میرے اندر میرے یار کی آواز ہے یہ نجم سیٹی کے پیڈو میں بات سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں کہیں اور جا رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں زمان پارک کچھوں کو منو سلوہ کہنے والے ہوسٹ یہ بات سنو زمان پارک میں جو چل رہا ہے اس پہ بات کرو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ٹی سیل کا ٹی وی کا جو سوال ہم نے آپ سے کل کیا تھا وہ تھا کہ وسیم اکرب نے اپنا ڈیبیو کب کیا اور کس ٹیم پر خلاف کیا اس کا جواب جو تھا وہ تھا نیوزیلین اور نائنٹین ایٹی فور میں تھا جن لوگوں نے جواب دیا ہے وہ پرچی وہاں آپ کی لیفٹ سائٹ پر آگئی ایک پرچی نکالیں اور ٹی سیل کا ٹی وی دینے کے ہی تیاری کرے کھڑو صاحب ریڈیو جواد علی سکھر جواد علی سکھر جواد علی سکھر جام اڑیا بہت مبارکو جواد علی جواد علی کو فوراں کہیں کہ زمان پاک پہنچے ہی فوراں نہیں نا کیا تو چمع ہے نا میں ایک وری ڈر گئے میں کوئے منگیتر دا نا نکلا ہے جواد علی دا نال ہے جتا انہیں مینوی داستے ہو کوئی راہ داستے ہو آپ کو راہ بتاتے ہیں ٹی سیل کا ٹی وی کا آج کا سوال جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دے آج کا سوال یہ ہے جو اگر آپ نے ٹی سیل کا ٹی وی جیتنا ہے یوٹیوب کا چینل ہمارا سبسکرائب کیجئے وہاں جا کے جواب دیجئے سکرین شوٹ لیں اور ہمیں آنسر ووٹس ایپ پر کریں آپ کے سامنے آرہا ہے پی ایسل ٹو کے فائنل میں کون سی دو ٹیمیں آئیں تھی پی ایسل ٹو کا فائنل کن دو ٹیموں کے درمیان میں ہوا تھا جواب دینے کے لیے شروع ہو جائیں چوبیس گھنٹے ہیں جتنے جواب دیں گے اتنا ہی چانسز ہوتے آپ کے پاس آپ نے آسکرز تو دیکھیں ہیں میں بریکنگ نیوز دینے والا ہوں کبھی چانسز ہیں کہ زمان پارک کو صدر کا کیمپ قرار دیا جا رہا ہے صدارتی کیمپ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان عمران خان کیا تم مجھ سے پیار کرو گے کیا تم مجھے دل دو گے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو استثناء حاصل ہوگی اچھا اب آپ آن جائیں گے ایک بات بتاؤں نووے کے انجل آگتا ہے کہ جی تو اسی پڑوسی ملک دانا کو سستا چینل آ لیا صاف دھان جائیے اچھا جی یہ اب کچھ آسکرز کی کلپس ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ آسکرز کی بڑے فین ہیں ملالا کی تشویر دکھائے جی قارن یہ کیا تھا یہ کرسی عادت نہیں ہے اللہ کرے کرسی کی عادت ہو جائے جی ملالا ویرنگ سٹننگ سپارکلنگ ڈریس یہ بات اور یہ بڑے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے ہیریٹیج کو اس ڈریس میں دکھایا ہے لیکن یہ جو چمکیلہ پن ہے اس کے اوپر لوگوں نے بڑی کلاس بھی لی ہے کہ ایڈا شمر شمر پاک شروار کمیز کیوں نہیں پینا تو آپ کو کیا لگتا ہے سوال یہ ہے کہ جمی کمیل نے اس کو جگت لگائی ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے نہیں وہ کوئی اتنی بڑی جگت نہیں تھی اس نے کومیڈی شو کرنے آئے تو وہ تھے کہ انہوں کیا کہ ہاں دسو منہوں یہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا ہیومر اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ آسکرز میں بیٹھے ہوئے لی ہے جگت لانا اس کو دی ہے جی اب آپ یہاں ہیں آپ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پیار مہ باتی کر رہے ہیں لی ہے کہ ایڈی اندہ کام میں ہی ہی ہوندہ ہے سارا سانا کھڈا نا ملکی پھول کہ اندے کو باجی ایڈے سونے لاغ رہے ہیں میں جو کہتا ہے دریائی مچھی لاغ رہی ہے لی ہے کہ تیجان دے بیٹھے ہیں تیجان دے کسی کسی سیریس گال گیتی ہے دینا پنچان سونے سونے کے لگن لاغ پہا ازیر مستانہ ساد ہی رو ساد لئی جی اگلی تصویر بیسٹ ایکٹر دو ویل فیلو ہے جس کے لئے برینڈن فریزر ون دی آسکر دو ویل دو ویل دو ویل 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 آپ نے دیکھی ہے دو ویل میں نے انفورچنیٹلی نہیں دیکھی ہے کیونکہ زمان پارک میں ایکٹیوٹی زیادہ ہیں میں خان صاحب کے خلاف سادشیں مطلب ہے کہ ان کے خلاف ہونے والی سادشیں ان میں ان کو ناکام کر رہا ہوں یہ بہت بہلے دی آئی ہے تُسی عجب ایکلی سی اور پرویز الہی نے نیت فلکس کا پاسفرٹ بھی چینج کر دیا پرویز الہی بڑا تمہارا چوسے ہوئے امب جیس ہمو ہے میری باپ سنو شاہ جی ہوتے تبھی گال کر لو اے بار تو بات جدھ رو پہ گا وہ تو گال کرو گے نہیں کیا بات ہے بے آمان کھل نے این کی وہ فلم دیکھی ہیں جس میں وہ جارجہ کے جانگل آپ نے دیکھتیا اور وہ ورمیڈ پہ جس میں دوین ٹے جانسون ڈا راک کھو سمم باہ وہ تو راک کھوکن وہ جو ہوتا تھا اس میں سکورپیان برا تھا یہ کر کے ایسے شاہ جی آپ کبھی پوکھریں بڑیں گے اگلی تشویر دکھائے اگلی تشویر دکھائے اوہہہوہ وہہہ پچھلے آسکر کی پچھلے آسکر کی یاد یہ تھپڑ تو یاد ہے اس تھپڑ کی گونج پوری دنیا میں گونجی تھی اس سال ویل سویت کو انہوں نے نہیں آنے دیا تو شاہ جی کہنا چاہیے تھا اس تھپڑ کی گونج احمد بڑھ تک آئی تھی یہ تھپڑ بہت ساری یہاں پہ شاہ جی اگر لوکل آسکر ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر اس کے اوپر ایک گیم کھلنے والے ہیں آپ نے بتانا ہے یہ فالوئنگ ایوارڈ کس کس کو جائیں گے لگتا ہے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے اسی لئے ہم نے زمان پارک بیٹھے رہے ہیں ابھی کسی وقت بھی پتھے کچھ نہیں پتا کہ کچھ توڑ کے اندر آج ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ کس کو جائے گا سیاست میں بیسٹ رائٹر سیاست میں ایک ہی نام ہے ایک زرداری شک پہ بائے جیسی کانیو پاندر اپنا لکھ دینے ایسی کو لکھ بھی نہیں سکتا میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کیمرا کھونسا ہے سارے کیمرا ہی پہنے اچھے بریکنگ نیوز آپ کو ہی آرہی ہے بتا نہیں کیوں بٹن گردر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پورا لہور رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے ہاں جی وہ بتا ہے یہاں ہاں ہے سارے نال جیڈی آرہان ہے اندر اپنے دنیا پاندر اپنا دیار ہی آیا ہے ہاں یہ ڈیاهم چ cũng ہیں ہاں یہ ہے کیاں دی پاندر رینجرز کے رہن ہے سارے چھے دیتا جانور میں ہاں وہاں اچھا جیNAWADA اچھے چھے اچھے شکریہ اچھے اچھے ایکٹریس اچھے تو زین جو گندی گل آئی ہے نہیں نہیں وہی گل جیڑی کرنے والا اچھی بھی نہیں لیکن وہی جو دوبائی ائرپورٹ پر ڈالرز کے ساتھ پکڑی گئی تھی وہ یہاں پکڑی گئی تھی دوبائی جا رہی تھی آہ یہ تھی کسی شاعجی تادا ائرپورٹ گلتا ہو گیا میں کبر کر رہا تھا اوکے اوکے بیشت ڈالرز رائٹر سے تعلق کیوں کبر کر رہے ہیں دوبارہ پیپلز بارٹی جا رہا ہے سمجھا کر سیاست میں یو ٹن بھی لے میں وہ کھانا مارو میں چھنگا پھلا نیکرداردہ منڈا ہو میں پھر اچھا اکری بردہ اچھا جی بیسٹ سکرپٹ بیسٹ سکرپٹ مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ سکرپٹ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے بلکل سکرپٹ آپ پتا ہے دو سکرپٹ ہیں اس وقت تائے ہیں اچھا اوسکر کے لیے ایک مجھے کیوں نکالا وہاں جو سکرپٹ تھا اور امپورٹن حکومت رجیم چینج اوکے 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 رجیم چینج اور مجھے کیوں نکالا یہ تائے ہیں یہ دو سکرپٹ پیسٹی والی سکرپٹ میں ہے اور بیسٹ میک اپ بیسٹ میک اپ میں اس وقت میں کہتا ہوں چودری پروے زلاہی ہاں وہ جو میک اپ چودری پروے زلاہی نے کیا تھا ہاں 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 ملک صلیف اگر پریس میرے پاس پانچ взارت پانچ ازار اب ہیں اسی بات چھو ایزی لوڈ کرا دے نا ساتھ میں ایک اور بھی ٹائ ہے یہاں بھی ٹائ ہے ایک ٹٹگی ترک کر کے اور ایک پلاسٹر جو آج تک لیک بریک میں جو پلاسٹر کبھی ہوتا ہے تیرا سیرہ کیتا بیسٹ ویلن ایوارڈ بیسٹ ویلن ایوارڈ یہ تو آپ کو ہی جائے اسی لگتا دانتے دی روب لانا ہے آج 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 مگامبو خوش ہوا یہ لیکن نے تو اس بشگ پانی پر ہے ہواس اباروڈ بندہ میں مہنگی نکلی ہے بلایک کوئی زیادہ پی لہی ہے میں تا کہنا ہوتا ہوں دوں پہ لمح پاہ دوں سے انہوں دیں گا یہ اسمال دے رائید اس بافیارین ایک بلایک اس بلک کوئی جسر دنیا کہ یہ وہی ہے جو ملک سے نصا ہوا ہے جس کے لئے ذمین تنگ ہو گئی آب باہر نکلتا ہے تو لوگ کیمرے لے کے اس پیچھے 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 کر رہے ہیں اور اس کو کہیں کہا گئی وترج 해러 گی سامان بسī تُسű سے مین سے بھیا گیا یہ متعفی ہے نالے اٹھے لکے کہ کوئی کیس زیادہ کر رہے ہیں یہ جی رہا کہ آپ سے چلا کے پیچھے لگنا چاہید ہے ناگن 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 ناگ آج تو مجھے لگ رہا آپ پہ جن چمڑا ہوا ہے آج جن چمڑا ہوا آپ پہ حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کیا حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے شاہ جی لگتا ہے تو نقیزم سیکھنی سی آج آجے ٹھنڈا ہی نہ آئے ہوگا آنسو گیس آنسو گیس نہیں نہیں مار نہیں مار رہا تھا ہمارو ایلو بڑ جی آنسو گیس میرا پانچک ہے آنسو گیس کے شل تماغ پہ چڑ چکے ہیں آواز کسی کی ہوتی ہے نکل کسی اور کی جاتی ہے ہمارا پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا اس وقت آپ کو ایڈیا نہیں اچھا مجھے پتہ ہیں بیسٹ ویلن کا اپنے نام نہیں لیا مگر ہم جانتے ایک ہی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے اچھا جی تو بیسٹ ایکٹریس بیسٹ ایکٹریس ٹائی اگین مریم نواز اور مراد سعید ایکٹریس نہیں ایتا ڈاٹھ جے رہا ہا ہے ہاں 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 ہاھ پہنی پوریٹ یا ہی جے آہ، ہون لوگوں کو ie کے آواز میں سمجھانا پڑے گا نینہ ایکٹر کا کوئی جեنڈر نہیں ہوتا ہے کوئی بھی جینڈر لیس ہوتا ہے ایکٹھار اگ grabbed øre یہ بڑی آپ نے ، ٹرانس فارمر والی بات کی ہے شکر ہے بھجا لیا تمہیں ٹرانس فارمر سے مردین مانین مانین Gonna說 اما اب اینوہ بھی کسی الراہ کے اسے حمل ہے یا لا کونینج راہی جوérieur ہے پوچھے میں چاہوں میں ساکتا ہے اوہی راہ نے تو اور دائے اچھا پولکا پاکی جزیں معید بعد اچھا الان پاکیوں کو ہو نمونی میری امیی اچھا عنہ پوری اچھا تو بھی نمید تاہی Hast儿 اگلا اوقات اگلا اوقات بست ڈائلوگ ڈائلوگ اگلا اوقات بست ڈائلوگ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف بیسٹ ڈائلوگ بیسٹ ڈائلوگ اگین تم نے فسا دیا ہے سیاست میں بہت سارے ڈائلوگ بھٹو صاحب نے وہ جو ڈائلوگ بولا تھا پرچے پھار دیا تھے اس کے بعد میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں بھی ہوا اور اس کے بعد اس کے بعد بھی بہت سارے گو تھے یہ کوئی ایٹم آلی بیٹری پرکی پایا ہے آنسو گیس اس وقت کہا کہا چڑی بھی آپ کو نہیں پتا کیریکٹرز نکل رہے ہیں زبان پاک پہ بیٹھے ہیں اور اچھتنی سوال کی ان میں بتاتا ہوں باجی شیری مزاری میں آگئی یہ سارے کچھ نکلی گا ایک ہی ڈائلوگ ہے جو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے وہ کون سا ہے اپنے گبرانہ نہیں ہے سا جگہ پاک سا جی coب میں 준비برا raises ب سے زیادہ بیسٹ میں شکا ہے بے سholتے والا بے سل و Revelation بے سل او ہاں سل با میں مبا رہیوم ہاں سل با میں مبا رہاں کاببا بے سل بے سل او‌ڈاں سل بے سل بے سل بیسٹ کون ہے؟ اوے یہ کون میرا دشمن ہے؟ یہ تپرنواز ہے تحجید تپرنمائی چمتا مجھے گا تحجید تپرنمائی چمتا اوے 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 ہالی جان میں سے باشتہ ہوں کہ جل اچھے اگر آج کی بات جل اچھے 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 یہ کیوں بات نہیں تھا یہ کیوں بات والا تھا اے کیوں خراب کرنے والا ہے ڈالکہ جی پتھرکا اللہ ہوئی دیتا یہ کیوں بات والا تھا یہ اس کے فوراں بعد آپ نے کہنا تھا جس پر میں نے ناشنا تھا لیکن آپ پہلے کہیں گے بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کنٹینر پر جو پرویش خٹک نے ڈانس کیا ٹور دو ماندی خٹک کھٹک تور دو ماندی مٹک مٹک جان دی اپنی سر دی جسٹیفائی کر ہوا جا کچھ ٹاکہ ہلا رہے خٹک کھٹک کھٹک توڑ دو ماندی مٹک مٹک چان دیا پرویش خٹک بھوت چھائیا 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 ہے اچھا اچھا جلدی سے جلدی سے اچھا پر یہ بھی بتاتے بیش فمبل کا اوارڈ بیسٹ فمبل کا عوارڈ لیڈیز و جنرمن ویڈیز و جنرمن بیسٹ فمبل اوارڈ اوکے بیسٹ فمبل کا عوارڈ اب بیسٹ فمبل کا عوارڈ یہ یہاں سے نکلو خبے ہوکے وہاں پہ آؤ تلیک ہے لیڈیز جنٹس اچھا بیسٹ فائٹر کا عوارڈ بیسٹ فائٹر کا عوارڈ اچھا بیسٹ یادے میں نے ایک ہسی ہس رہا میں بتاتا ہوں فیسل باٹر یہ واہ اور بیسٹ میوزک بیسٹ میوزک بیسٹ میوزک ڈی جے پاٹر با 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 دی جے پاٹر حکومت دا باگا آخری دو ایوارڈ رہے گئے جی بیسٹ سٹنٹ مین دیکھیں جی یہ تو پھر ایک ہی ہے دیکھیں یہ تو لگتا بھوئی ایک ایمبلوں سے لنگ گئی آستا چلاو آستا سارا شہر بندیں کسی تھی بیچنا بجرنا شیخ رشید وہ بھائی کو اور آپ کو یاد نہیں ہے مال لیا جی مال لیا اور آخری ایوارڈ بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر جس نے ٹانگ کا گٹ اپ کیا ہوا ہے نائی جی آگے سنو اچھا جی بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ کیونکہ کامپیٹیشن بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ پیشن مر ساپ دا نوکسم لگے کہاں سے آئے ہیں یہ جھن کے یہ بار جا کے رہے ہیں یہ جھن کے ریات صاحب نے بھول گئے ہیں یہ جھن کے اب لگانے پڑے گے شاہ جی تھم کے کتنے آدمی تین چار ہیں دسے کا کوئی بھی نہیں کتنے ہیں تمہارے پکھرے کتنے ہیں بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر ایکٹر مولینو مولان ہمارے مولان نہیں مردہ میری جان دو تکے کے بھانڈو یہ خلیل و رحمان کبر نے لکھا تھا سباہ کمردہ ناندہ سر شاہ جی سارندہ سو بیسٹ ایکٹر سیاست سیاست ایکٹر دیسو جی گون سیاست ایکٹر سیاست دا سیاست دا بیسٹ ایکٹر اچھا واہ بیسٹ ایکٹر داستا بیسٹ ایکٹر داستا مہنو راہی در سوچا مرے تو گوگل کر لے گا آپ یہیں کر لیں جو بھی کرنا ہے ہم منیج کر لیں خواتین روزہ دلیر مہنڈی صاحب نے ابھی ایک ٹریبیٹ پیش کیا ملکہ اترانم نور جہان کو حالانکہ وہ غزل سنگر نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ان کی غزل گائی ہے اور ہماری طرح سے سوپر آور کی ٹیم کی طرح سے ہماری طرح سے ان کو بہت بہت ببارک ہو تینکیو سو مچ پاجی لیویو دلیر پاجی لیویو میں نے دلیر پاجی دیا خیران کیا کہنے سلکے جاما سران دویج پاگل آئے آہو جلدی سے دیں آپ سے کل پھر سے ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں سوا ٹی وی پی ایس ایل سورف ایکس ایل سوپر آور جیت کی سوپر دبال پاکستان زندہ باد